امید ہے کہ لوگوں کے اید اچھی گزر رہی ہوگی میں میری بھی الحمدللہ بہت اچھی گزر رہی ہے لیکن تھوڑی سی مصروف گزر رہی ہے وہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک بیکرز کی ایک شیف کی کیا جو ہے اید گزرتی ہے اور خاص طور پر میری آپ کو پتہ ہی ہے کہ ایک بیکری بھی ہے تو ایک آوکلٹ ہے تو اس میں جو ہے اس حساب سے جو ہے ساری management وغیرہ دیکھنی پڑتی ہے labor الگ اپنی کام کر رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے اچھا یہاں پر چلیں اس کے ویڈیو کے پر آ جاتے ہیں جلدی سے کہ کس طریقے سے میں یہ gradient effect دے رہا ہوں اس gradient effect کے لیے میں آپ کو ایک tip دینا چاہوں کہ آپ کی جو icing کی cream ہے اس کا جو texture ہے اور جو میں نے color texture color cream جو لگا رہا ہوں دونوں کا texture سیم ہونا چاہیے in fact آپ کی جو color والی cream ہے اس کا جو texture ہے وہ تھوڑا soft اور چلڑ رہے گا وہ زیادہ بہتر رہے گا ٹھیک ہے تو یہ آپ دیکھ لیں کیونکہ ذرا سبھی اگر آپ کی cream ڈرائے ہوگی نا تو وہ اس طرح سے کبھی بھی mix نہیں ہوگی color gradient effect نہیں دے گا ٹھیک ہے اچھا اب یہاں پر جو ہے ایک سوال میرے پاس کافی آ رہا تھا میں نے سوچا کہ اس میں ذرا ایک بات کر لوں یہی کہ آپ کے جو cream ہے 1kg جو آپ کی ڈیری cream ہے اس میں کس طریقے سے جو ہے ہم کتنے cakes نکال سکتے ہیں دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتا دوں یہ ایک ایسا ایک آرٹ ہے کہ اس میں اگر آپ جتنی cream لگائیں اتنی خوبصورتی آئے گی دیکھیں نا ڈیکوریشن جیسے فونڈنٹ میں ہیں آپ فونڈنٹ کے ٹاپرز لگائے جائیں تو ویڈ بھی بڑھے گا اور فونڈنٹ بھی آپ کا لگے گا لیکن اگر جو آپ typically ایک بیکری style کے جو cake ہوتا ہے جس میں simple سے art drops ہوتے ہیں آہ تو وہ جو ہے ہم بیکری میں ون کیجی کریم میں ہم تقریباً نو پونڈ نکالتے ہیں آراؤنٹ ٹھیک ہے نا یہ ہاتھ کے اوپر بھی ہے اب میں ایک دم فکس نہیں کہہ سکتا کوئی ذرا زیادہ کریم لے لیتا ہے کوئی کم لیتا ہے لیکن ہم نے جو ایک کوسٹنگ کے حساب سے ہم لگاتے ہیں وہ تقریباً ون کیجی کو اس طرح سے ویڈ کیا جاتا ہے جس میں جو ہے شائننگ بھی رہے اور کریم آور ویڈ بھی نہ ہو اور اس میں تقریباً نو پونڈ جو ہے کیک نکل آئے اور اچھا ایک پونڈ کیا سائز ہوگا وہ ہوگا سیون بے سیون کا ٹھیک ہے تو آپ دیکھ لیں وہ تقریباً آراؤنڈ ون ٹین ون ٹویل فکے قریب جو ہے ایک گرام میں جو ہے کریم آئی گیا آپ کے ٹھیک ہے اچھا اب آپ اس اس ویڈیو کی طرف آئیاتے ہیں دیکھیں اس طریقے سے یہ چھوٹے جو کیک میں نے بنایا ہے یہ اسی نوزل سے بنایا ہے جس سے اس کیک میں 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 نے بورڈر بنایا تھا ٹھیک ہے تو یہ سمجھ لیں کہ کرو نوزل ہوتے ہیں سب سے چھوٹا سائز ہوتا ہے تو یہ جو ہے آپ کو مل جائے گا یہ چھیک ہے تو اچھا اب یہاں پر جو ہے اب دوسرا کچھ ایک اور ایک سوال یہ آ رہا تھا کہ سر آپ ویڈیوز میں جو ریسپیز میں جو ریسپی جو بتاتے ہیں تو وہ پلیز گرام میں نہیں آپ کبس میں بتایا کریں یا کبس میں بھی بتایا کریں دیکھیں میں جو ہوں آپ کو کبس میں کر کے بتا دوں گا آئندہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن ایک جو بات میں میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں جن لوگ کے پاس جو ہے وینگ سکیل نہیں ہے تو پلیز وہ لے لیں وہ سب سے زیادہ اہم انویسمنٹ ہے میرے صاحب سے جو بیکری کا کام یا پھر جو ٹیک ڈیکوریشن کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے سب سے بیسٹ ٹول یہ ہے ٹھیک ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ریسپیز جب آپ کبس میں کرتے ہیں اس میں بہت سے ایسے انگریئنٹس ہوتے ہیں جن کو آپ کبس میں نہیں کر سکتے وہ صحیح میجر نہیں ہوتے ہے پھر اسی لئے آپ لوگوں کی ریسپیز جو ہے نا وہ آؤٹ ہو جاتی ہیں کچھ نہ کچھ پرابلم آتی ہے تو میرا تو مشورہ یہ ہی کہ سب سے پہلے اگر آپ کے پاس ذرا سبھی ہے انویسمنٹ کرنے کا موڈ آپ کا تو اس میں جو ہے سب سے پہلے سکیل لیں آپ وینگ سکیل کیونکہ مسئلہ نہیں ہے میں آپ کو گوگل سے جو ہے چارٹ بھرے پڑے ہیں آپ کو جو ہے کنوریشن چارٹ جس سے آپ جو ہے گرام سے سپون میں یا پھر کبس میں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں کوئی بڑا مقام نہیں تو یہ ہے چلیں امید ہے کہ آپ لوگوں کی اید اچھے گزر رہی ہوگی اور میری طرف سے سب کو اید مبارک اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اور ہاں دعاوں میں ضرور یاد کر رکھے گا مجھے میری فیملی کو اور اسی طرح جو ہے سپورٹ کرتے رہے ہیں آپ لوگوں کا بہت ہمیشہ سپورٹ رہا ہے اور انشاءاللہ بھی ذرا یہ میری مصروفیت ختم ہو جائے کیونکہ آگے مدرس ڈے بھی ہے انشاءاللہ ایک دو کے میں آپ کو مدرس ڈے کی بھی جو ہے کچھ ٹیکنیکز بتاؤں گا اور اس میں جو ہے آپ اس سے جو ہے آرڈس کا کے کر سکتے بنا سکتے ہیں اور آئیڈیا لے سکتے ہیں سارا گیم آئیڈیا کا ہوتا ہے آئیڈیا آپ لیں اور اپنے دماغ کو بھی یوز کریں اور بنائیں تو زیادہ مزا آئے گا آپ کو ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ سمپل سا ایک کے تھا جو کے ٹو ٹون میں میں نے بنایا تھا آپ اس کو بھی بنا سکتے ہیں اور ایک اور ایک چیز اہم ٹپ کہ سیزر یہ میری بہت بھوری تھی تو پلیز اس طرح کی سیزر مت یوز کیجئے گا آپ جو پتلی ایک سیزر ہوتی سٹیل کی وہ یوز کیا کیجئے یہ موٹی سیزر جو ہے نا وہ آپ کو خراب کرے گی کےک پہ جو ہے نس فلاور کو رکھنے میں بہت پرابلوم کرے گی ٹھیک ہے لیس کے لیے میں بہت دفعہ بتا چکا ہوں کہ میں کون کو جو ہے وی شیپ میں کٹ کرتا ہوں نوزل نہیں یوز کرتا ٹھیک ہے اپنا بہت دو خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اور پلیز کمنٹ کر کے ضرور بتائی ہے کہ آپ لوگ کی کیسی گزری اور کیسا جو ہے کیک لگا اور اس سے پہلی جو میں نے ویڈیو تھی مال کی وہ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا اپنا بہت دو خیال رکھے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ